صحابہ اکرام نے میلاد منایا صحابہ نے اونچی ان کی تو ہر وقت عید تھی کہ وہ نبی کا دیدار کرتے تھے ان کی تو ہر وقت عید تھی دو حدیثیں انہی کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں حدیثیں کتنی ہیں وہ کن کی کتاب میں خود ان کی کتاب میں ہماری کتابوں میں تو ہیں مگر میں ان کی کتاب کا حوالہ دے دوں کتاب کا نام ادرل منظم لکھنے والے شیخ الدلائل حضرت مولانا عبدالحق علابادی ایک تو ہے نا شاہ عبدالحق محدث دیلوی یہ وہ نہیں یہ عبدالحق محدث علابادی یہ علماء دیوبند کے استادوں میں ہیں اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ساتھی ہیں اور اس پر علماء دیوبند کی تقریز اور تصدیق چھپی ہوئی متباہ مشتبائی انڈیا سے اور اب پاکستان سے میرے پاس موجود ہے اس کتاب میں انہوں نے صرف میلاد النبی پر اعتراضات کے جواب لکھے ہیں پوری کتاب میں عربی فارسی اردو میں پوری کتاب میں جتنے اعتراض میلاد النبی پر ہیں اس کے جواب لکھے ہیں انہوں نے ثابت کیا ہے اس کتاب میں کہ یہ میلاد شریف بہت اچھا کام ہے نہ اس کو ناجائز کہہ سکتے ہیں نہ اس کو بیدت نہ حرام بلکہ یہ نہایت مبارک ہے اس کتاب میں وہ جو حد و حدیثیں لکھی ہیں وہ سنا دیتا ہوں پہلی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس ان کے گھر والے گھر میں جمع ہو کر ذکر میلاد کر رہے تھے میلاد کا لفظ موجود ہے وقائے ولادت یعنی جو کچھ ولادت کے وقت ہوا وہ سارے واقعات بیان کر رہے تھے حضور ان کے پاس آئے اور فرمایا تمہارے لیے شفاعت حلال ہو گئی جنت ہو گئی حضور نے ان کو خوش خبری دی دوسری حدیث حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا ہم آمیر انساری کے گھر سے گزرے ان کے گھر میں لوگ جمع تھے اور وہ کہہ رہے تھے آج کا دن ہے کونسا دن ہے آج کا دن پیر کا دن بارہ ربی الاول آج کا دن آج کا دن حضور نے فرمایا کیا کر رہے ہو ان کا حضور آپ کا میلات منا رہے حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے اس کام سے خوش ہو رہا ہے فرشتے تمہاری تعریف کر رہے ہیں اور جو بھی تمہارے جیسا کام کرے گا نجات پائے گا یہ تمہاری کتاب میں لکھا ہے تمہاری کتاب میں لکھا ہے پھر اس کے بعد کہتے ہو کیا صحابہ نے میلات منایا تمہاری کتاب سے ثبوت دے رہا ہوں میلات میں ہم کیا کرتے ہیں ناچری پڑھتے حضور کے سامنے صحابہ نے نات پڑھی یا نہیں پڑھی اونچی اس میں حضور کی ولادت کا ذکر کیا حضور کے سامنے حضور کی ولادت کا ذکر چلو تم صحابہ کو رکھو ایک طرف نبی خود ممبر پر بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر اپنا میلات بیان کرتے ہیں میرا نام محمد میرے والد کا نام عبداللہ میرے دادا کا نام عبد المطلب میرے پردادا کا نام حاشم حضور اکیس پشتوں تک اپنے خاندان کا نام بتاتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ نے ساری کائنات سے بہتر جگہ پر پیدا کیا بہتر خاندان میں پیدا کیا بہتر گھر میں پیدا کیا میرے سارے باپ اچھے میری ساری ماں اچھی حضور خود میلاد بیان کر رہے ہیں ایک مرتبہ نہیں فرمایا میری ماں نے میری ولادت کے وقت یہ دیکھا یہ دیکھا اب یہ ساری باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں یا نہیں پوچھ رہا ہوں آپ سے سیرت کی حدیث کی تاریخ کی کتابوں میں ہیں یا نہیں تو لکھنا جائز ہو سنانا کیوں بیدت ہو گیا سوال ہے میرا لکھنا چھاپنا جائز سنانا کیوں بیدت ہو گیا کیسی باتیں ہیں تو وہ لوگ جو اس کو غلط کہتے ہیں وہ خود غلط ہیں وہ خود صحابہ نے میلاد منایا نبی نے خود میلاد منایا اور میں آپ کو بتا چکا ہوں میلاد تو رب نے منایا ہے آ رہا ہوں میں اس طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے حجرت فرما کر اس کو علماء نے بہت بڑی دلیل لکھا ہے میلاد کی سنو دیان سے بخاری شریف میں ہے یہ جب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ میں رہنے والے یہودی دس محرم کا روزہ رکھتے تھے حضور نے ان سے فرمایا کیوں رکھتے ہو روزہ انہوں نے کہا اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فیرون اور اس کے لشکر سے نجات دی تھی تو شکرانے کے طور پر کیا کرتے ہیں ٹیکس لگے گا بولنے میں موچھی کہیے نا روزہ رکھتے ہیں حضور نے یہ نہیں فرمایا اچھا ٹھیک ہے تم جانو تمہارے کام جانے تم یہودی ہو تم جانو تمہارے کام نہیں فرمایا ہم موسیٰ کی خوشی منانے کا حق زیادہ رکھتے ہم موسیٰ علیہ السلام کی خوشی منانے کا حق زیادہ رکھتے ہیں فسامہو وعمر بسیامہی حضور نے خود روزہ رکھا صحابہ کو روزہ رکھنے کو فرمایا دن منانے کا ثبوت ملا یا نہیں ملا اونچی شکرانے کے توب حضور نے فرمایا یہ یہودی ہیں یہ ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں تم دو دن کا رکھو یہ صرف دس کا رکھتے ہیں تم نو دس کا یا دس گیارہ کا رکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا حکم دیا روزہ رکھنے کا دن منانے کا ثبوت نبی سے ملا یا نہیں ملا اونچی اس کے بعد بھی یہ کہیں کہ نہیں ثبوت نہیں ہے حضور نے نہیں منایا اور اسلام جتنا زور دیتا ہے یاد منانے پہ کوئی اور دین کہاں دیتا ہے اور سنیں حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کس طرح مناتے ہیں میلاد اس کی ایک تفصیل ہے مسلم شریف حدیث کی مشہور کتاب بخاری اور بڑی مشہور ان میں مسلم میں روایت موجود نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ جب پہنچے پیر کا دن تھا ربی الاول کی بارہ تاریخ تھی صحابہ نے آمد رسول کا جشن منایا کون تھے اس وقت صحابہ کون تھے اونچے انہوں نے کیوں منایا جشن کہتے ہو صحابیوں نے منایا میں بتا رہا ہوں مسلم شریف کا حوالہ دے رہا ہوں اس وقت تھے ہی صحابہ جشن منا رہے ہیں حضرت ابو بردہ اسلمی اپنی پگڑی کھولتے ہیں نیزے پہ باندھ کے جھنڈا بنا لیتے ہیں حضور اونٹنی پر سوار ہے صحابہ ارد گرد لوگ چھتوں پہ چڑ گئے غلام بچے گلیوں میں پھیل گئے سب کے سب نعرے لگا رہے ہیں یا محمد و یا رسول اللہ جلوس کا ثبوت جھنڈے کا ثبوت جشن کا ثبوت مسلم شریف سے سنا رہا ہوں اور جب نظیر موجود ہو تو اس کو بیدت کہنا بولو ظلم ہے یا نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے پوچھا وہ بچیاں بچے خوش ہو کر گیت گا رہے تھے کیا گیت گا رہے تھے طلع البدر علینا من سنیات الوداعی وجب شکر علینا ما دعا للہ دائی ایوہ المبعوث ہم پر چودمی کا چاند چڑھایا ہلال نئے چاند کو کہتے ہیں اس کی شکل بہت چھوٹی سی ہوتی ہے نا آپ اپنا ناخن تراشے تو ناخن کے تراشے کو کیا کہتے ہیں ہلال چاند جیسا ہوتا نا باریک پھر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو جب وہ پورا ہو جائے اس کو بدر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں گول جب پورا ہو جائے جب اس کی چمک زیادہ ہو جائے اس کو قمر کہتے ہیں اختلف نا تو ہم پر چودمی کا چودمی سے مراد یہ جمال و کمال کا پورا چاند ہے کہاں سے ودا کی کٹیوں سے ایک جگہ تھی جہاں سے لوگ آتے جاتے تھے وہاں سے چونکہ حضور داخل ہوئے تھے کہا وہاں سے اب یہ آئے ہیں تو اب کیا کرنا چاہیے کیا ہوا چودمی کا چاند چڑھایا جمال و کمال کا فضل و کمال کا چاند چڑھایا تو اب کرنا کیا ہے وَجَبَتْ شُكْرُ عَلَيْنَا ہم پر اس کے آنے کا شکر واجب ہو گیا دیان سے سننا میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں آپ کے ہاں جو بول رہا ہو اس کو کیا کہتے ہیں یہ تقریر کر رہا ہے یہی کہتے ہیں نا ہونچی عربی میں اس کے یہ معنی نہیں ہے تقریر کے معنی تو چھپ ہونے کے عربی میں تقریر کے معنی سکوت کے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے کوئی بات ہو اور حضور اس پر منع نہ رہے کریں خاموچ رہیں اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حدیث تقریری وہ حضور کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ان کے آنے کا شکر ہم پر کیا ہو گیا واجب کے معنی ضروری یہ نہیں ہے کہ کر لو نہیں ضروری ہو گیا حضور ان کو روک نہیں رہے آیا ہوں ٹھیک ہے ضروری کا کیا مطلب ہے نہیں حضور نے روکا نہیں کب تک ایک دن آج کا دن ایک ہفتہ سال دو سال دس سال سو سال کب تک کب تک شکر ادا کرنا ہے ان کے آنے کا شکر ہم پر کب تک واجب ما دعا للہ دائی جب تک کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا رہے کیا مطلب قیامت تک ان کے آنے کا شکر ہم پر واجب ہو گیا حضور کے سامنے کہہ رہے ہیں اور حضور نے منع نکیر نہیں فرمائی پتہ چلا صحابی ہیں نا تم کہتے ہو صحابہ نے منع حضور کے سامنے منع رہے ہیں اور حضور ان سے پوچھ رہے ہیں تمہیں کس بات کی خوشی ہے اردو میں شانامہ لکھا حفیظ جالندری نے جنہوں نے پاکستان کا ترانہ لکھا ہے انہوں نے شانامہ بھی لکھا اسلام کا واقعات کو منظوم کیا وہ کہتے ہیں حضور نے ان بچیوں کو وہ دف بجا رہی تھی گیت گا رہی تھی خوشی کر رہی تھی وہ لوگ چھتوں پہ چڑے ہوئے فوق البیوت چھتوں پہ چڑے ہوئے غلمان اور بچے گلیوں میں پھیلے ہوئے سب کے سب جلوس خوشی منا رہے ہیں حضور نے فرمایا کس بات کی خوشی ہے تو وہ اپنا تعارف کرواتے ہیں وہ بچیاں وہ بچے ہم ہیں بچیاں نجار کے آلی گھرانے کی آلی کا مطلب عزت والا بلند گھرانا ہے ہم انساری ہیں نجار بنو نجار انساریوں کا مشہور خاندان اہمے نہیں ہیں وہ گانے بجانے والی نہیں ہیں ہم آلی گھرانے کی ہیں ہم ہیں بچیاں نجار کے آلی گھرانے کی خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی اللہ ہمارے تبیر اللہ ہمارے رسال اللہ خطیب پانیسان صلو وہ بچیاں خوشی بنا رہی ہیں یہی کہہ رہی ہیں ہمیں کس بات کی خوشی ہے میں دنیا بر کے لوگوں سے پوچھتا ہوں ملاد نبی آتا ہے جھنڈے لگاتے ہو چراغاں کرتے ہو شرینیاں بانٹتے ہو درود و سلام کی میں فلیں سجاتے ہو کس بات کی خوشی تو ہر سننی کہتا ہے خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی اے اللہ تُو نے زمین کا فرش بچھایا آسمان کا شامیانہ لگایا سورج چاند ستاروں کے کمکمے روشن کیے یہ گلو گلزار یہ پہاڑ یہ کوسار یہ دریا یہ سہرا یہ ساری کائنات کیوں بنائی تو جواب آتا ہے خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی سلی اللہ علیہ وسلم سمجھ آئی